جی ویوز ویلکم مائی چینل ویوز آج جو ہے ڈاکٹر ہمیرہ کے ساتھ آپ کچھ سیکھنے والے ہیں ڈیفلیکٹڈ نیزل سیپٹم یا ناک کی ہڈی کا جو ٹیڑا پن ہوتا ہے اس کے بارے میں اچھا ویوز اس کو جو ہے ڈی این ایس بھی کہا جاتا ہے اور ایک بہت کامن پرابلم ہے اور آپ لوگ کے کافی اس پر کویسچنز بھی ہوتے ہیں آف این آن تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں اور ایک بیسک سی جو انفرمیشن ہے وہ میں آپ کو دے دوں اچھا ویوز دیکھیں آپ کی ناک جو ہے وہ اس کا مقصد یہ تھوڑی بتمیز سی ناک ہے یہ لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے جو پرفیکٹ ہے اچھا جی آپ کو پتا ہے کہ ناک جو ہے اس کا مقصد ہے اور وہ مقصد یہ کہہ کہ وہ آپ کی سانس لینے میں جو ہے ہیلپ کرتی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ جو آپ کے باڈی کے اندر جو ہوا جاتی ہے اس کی کنڈیشننگ میں جو ہے نا اس کا آپ کی ناک کا رول ہوتا ہے یعنی کہ فار ایکزامپل اگر باہر کی ہوا تھنڈی ہے تو آپ کی ناک جو ہے اس کو گرم کر کے ہوا کو تو پھر وہ آپ کی اندر باڈی میں بھیجتی ہے تو یہ اس کا ایک رول ہوتا ہے اچھا جی آج جس چیز کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ناک کا سیپٹم یا نیزل سیپٹم یہ جو والا ایریا ہوتا ہے یہ اس کو سیپٹم کہتے ہیں جو کہ دونوں جو ناک کے نتھنے ہوتے ہیں ان کو جو ہے سیپریٹ کرتا ہے اچھا ویورز اب جیسے ایک نارمل ہیلتھی پرسن ہو تو اس میں جو یہ سیپٹم ہے یہ جو ہے یہ بالکل سٹریٹ ہونا چاہیے یعنی اس میں کوئی جو ہے وہ جھکاؤ یا اس میں کوئی ٹیڑا پن نہیں ہونا چاہیے لیکن جب یہ سیپٹم میں جو ہے کسی وجہ سے اگر ٹیڑا پن آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ادھر کرتے ہیں جیسے کہ اس میں دکھایا میں نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تو اگر اس میں ٹیڑا پن آ جاتا ہے تو پھر یہ جو ہے یہ کچھ بیماریوں کا سبب بنتا ہے اور آپ کو تھوڑی سی پریشانی کا سبب بھی بنتا ہے تو اس سیپٹم کے بارے میں جس کا نام ڈی این ایس ہے اور جس کو ہم نے ڈیفلیکٹڈ ادھر دکھایا ہے اور اس کو ڈی این ایس کہتے ہیں جو ہے یہ ٹیڑا پن شروع سے موجود ہو اچھا کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جیسے آپ کی ناک پہ کوئی بھاری چیز لگی مکہ لگ گیا کوئی فٹبال آ کے لگ گئی اچھا پھر رگبی اور یہ جو سپورٹس ہیں اس طرح کی جن کو آپ ہائی امپیکٹ سپورٹس کہتے ہیں جب آپ وہ کھیلتے ہیں تو بعض گھر ناک کی ہڈی جو ہے اس پہ لگنے کا چانس ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں ٹیڑا پن آ جاتا ہے اچھا کچھ صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ناک کی ہڈی میں بہت زیادہ ٹیڑا پن آ جاتا ہے تو وہ ایک سوئر جو ہے نا ڈی این ایس ہوتا ہے کچھ میں ہوتا ہے کہ وہ ہلکا سا ٹیڑا پن ہوتا ہے تو وہ آپ اس کو کہتے ہیں مائلڈ ڈی این ایس اچھا جی اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جو اب ناک کی ہڈی کا ٹیڑا پن ہے بہت سے لوگوں کی ناک کی ہڈی مائلڈ سی ٹیڑی ہوتی ہے میں نے دیکھا لیکن جو ہے نا انہیں پتا بھی نہیں ہوتا یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سی ناک کے مسئلوں کا شکار ہیں لیکن ان کو اصل وجہ پتا ہی نہیں چلتا تو اس کا جو حل ہوتا ہے آپ کو اپنے جو این ٹی ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس جانا ہوتا ہے اور آپ کو جا کے ناک کا چیک اپ کروانا ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی ناک کی ہڈی ٹیڑی ہے یا کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے جی یویلی جو اس کا جو ٹریٹمنٹ جو این ٹی سرجنز کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ناک میں ڈالنے کے لئے کترے دے دیتے ہیں جو کہ نیزل ڈی کنجسٹن جنہیں کہتے ہیں یویلی یہ زائنوسی نیزل سپری جو ہے دنیا بھر میں یوز ہوتا ہے وہ جو ہے نا سپری دے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ آپ کو انٹی الرجک میڈیسنز دے دی جاتی ہیں جن کو انٹی ہسٹامینز بھی کہتے ہیں یا پھر وہ اگر آپ کی ناک کی ہڈی کا ٹیڑا پن آپ کو زیادہ پریشان کر رہا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ سیپٹوپلاسٹی یا رائنوپلاسٹی بھی کچھ صورتوں میں کرنے کو دے دی جاتی ہے سیپٹوپلاسٹی ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ کی جو ناک کی جو یہ سیپٹم ہے یعنی یہ جو ہمارا یہ جو ناک کی ہڈی میں نے اس میں بنائی ہے وہ ساری ہڈی نہیں ہوتی ہے شروع کا جو حصہ ہوتا ہے یہ نا آپ کا یہ کارٹلیج پہ مبنی ہوتا ہے اچھا کارٹلیج کیا ہوتی ہے دیکھیں جو کان کی ہڈی آپ اگر کان اپنا فیل کرتے ہو تو اس میں جو ہڈی موجود ہے یہ ایکچلی ہڈی نہیں ہوتی اسے کارٹلیج کہتے ہیں تو اسی طرح کہ یہ جو سوفٹ سی بون ہوتی ہے نا یہ شروع میں تو یہ ناک کے سیپٹم میں شروع میں یہ کارٹلیج آتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ ہارڈ بون ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کارٹلیج کا حصہ ہوتا ہے شروع میں تو بعض صورتوں میں جو ہے وہ اس کی جو ہے نا سیپٹم کو تھوڑا سا جو اس کا صرف جو ٹیڑا پارٹ ہوتا ہے اس کو سیدھا کر کے تو اس کا ٹھیک کر دیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں سیپٹوپلاسٹی ٹھیک ہے تھوڑا سا جب آپ اس کو ٹھیک یعنی تھوڑا سا پارٹ اس کا کاٹتے ہو اس کو ٹھیک کرتے ہو تو اس کو جو سیپٹوپلاسٹی کہتے ہیں کبھی کچھ صورتوں میں ہوتا ہے کہ جیسے جیسے کسی کو بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر اس کی ساری ناک کی دوبارہ ری شیپنگ کرنی ہوتی ہے ایسے کر کے تو پھر اسے آپ کہتے ہو رائنوپلاسٹی مائلد صورتوں میں یعنی جس میں زیادہ ٹیڑا پن نہیں ہوتا تو اس میں آپ پیشنٹ کو کہہ دیتے ہو کہ بھی آپ نے جو ہے نا سٹیم لینی ہے سٹیم یعنی بھاب تو اس صورتوں میں بھی اچھا اب اس کا ایک سوال یہ آتا ہے کہ اس کے نقصان کیا ہے اصل میں مین جو ہے نا ڈین ایس کے جو مسائل ہیں جو آپ کے وہ زیادہ ڈین ایس کے وجہ سے بازوگات ہوتے ہیں ان کو ہائلائٹ کرنا ضروری ہے دیکھیں جو سپٹم ہے نا اس کا سب سے جو مین اس کا جو رول ہوتا ہے نا کہ وہ ایک تو ظاہر ہے کہ جب وہ ٹیڑا ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کچھ یہ ہائیڈنگ سپارٹ یا کچھ یہ پشیدہ جگہیں بن گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جرمز گرو کریں گے اچھا جرمز گرو کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے نا پھر جرمز گرو کریں گے انفلمیشن ہو جائے گی جسی آپ کنجیکشن کہتے ہو اچھا کنجیکشن ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا اپنی ناک بھری بھری محسوس ہوتی ہے یعنی سٹافٹ نوز جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسرے نمبر پہ نقصان اس کے ٹیڑا پن ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سائنسائٹس ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ جو آپ کے سائنسز ہیں یہ خالی جگہیں ہیں جو یہ ساری اوپن ہوتی ہیں ادھر سیپٹم کے ادھر تو جب سیپٹم ہی ٹیڑا ہوگا تو وہ سائنسز اچھی طرح سے اوپن نہیں ہو پاتے تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو سائنسائٹس رہتی ہے ہر وقت اور سر میں درد رہتا ہے اچھا پھر اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سلیپ ڈسٹربنس ہوتی ہے رات کو جو ہے اچھی طرح سے آپ سانس نہیں لے پاتے آپ کی سانس رکتی ہے موں کھول کے آپ سوتے ہو آپ کا موں خوشک ہو جاتا ہے اور پھر اس وجہ سے جو ہے نا آپ بار بار آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت قد ایسے لوگوں میں بعد میں ویٹ گین بھی دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو اکثر لوگ خراتے جو لیتے ہیں وہ بھی بہت قد یہ وجہ ہوتی ہے کہ بھی ان میں جو ہے نا یہ ڈی این ایس جو ہے نا وہ یہ اس کی وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس لیے جو ہے نا آپ ڈی این ایس جس کو بھی لگتا ہے کہ اس کی ناک کی ہڈی ٹریڈی ہے یا اس کو کبھی جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا تو اسے جا کے چیک کروانا چاہیے ایون سائنس آئیٹس ہے تو وہ بھی جو ہے نا آپ کو چیک کروانا چاہیے اچھا اب سوال یہ تھا کہ بھئی اچھا میرا مجھے الرجک رائنائٹس ہاں جی الرجک رائنائٹس یہی ہے آپ کو میں نے بتایا کہ جو ہے نا وہ یہاں پہ جرمز اور یہاں پہ جو الرجنز ہیں جیسے کہ کوئی پولنز ہیں کچھ ہیں وہ زیادہ دے ٹھہرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ الرجک رائنائٹس ہو جاتا ہے جب آپ کو ڈی این ایس ہو اس کے بعد الرجک رائنائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ چھینکیں آتی ہیں ناک سے پانی آتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب سوال یہ تھا کہ کیا میرا الرجک رائنائٹس ٹھیک ہو جائے گا اگر میں سیپٹم کو ٹھیک کروا دوں آپریشن کروا دوں تو ہاں کافی حد تک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلکل اب میں کہوں کہ ہندر پرسن ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ کرے کہ ہندر پرسن بھی ٹھیک ہو لیکن یہ ہے کہ اس میں کافی حد تک جو ہے نا آپ کا یہ جو پرابلم ہے جیسے سائنس سائٹس یقیناً آپ کو رہتا ہوگا اور اس کے علاوہ الرجک رائنائٹس اس میں کافی حد تک کمی آ جائے گی یعنی کہ سیمٹی فائی پرسنٹ کہہ لیں ٹھیک ہے تو ابیوز یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگ کے لیے اور آئی ہوب کہ آپ لوگوں نے اس کو انجوائی کیا تھوڑی سی میری ڈرائنگ جو ہیں وہ مجھے ذرا شوق ہے کہ اس طرح سے درا کر کے سمجھانے کا تو وہ مجھے آج کل موقع ملا کہ مجھے مائکروساپ وائٹ بورڈ مل گئے اور اس پہ میں جو ہیں وہ ڈرائنگز کر کے بہت خوش ہوں تو آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کس ٹاپک پر نیکس ویڈیو چاہتے ہیں اور یہ میرا چینل ہے اسے سبسکرائب کریں and viewers thanks for watching اور اپنے فرینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں thank you